بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چیارل ناظرین پاکستان کی گاڑی جو افغانستان میں امداد لے کر گئی وہاں سے جنڈہ اترا اس واقعے کی میں کوئی تفصیل بتاتا ہوں پھر افغانستان کی کرسی کانفرنس میں سارک کی خالی رکھی گئی پاکستان نے کیا کیا افغانستان سمیت ایک اور بڑے ملک کے زخائر پر قبضہ کیسے ہوا اور بھارت میں مسلمانوں کی زندگی کس طرح تنگ ہوتی جا رہی ہے طیب رجب اردگان ترکی کے صدر ایک مرتبہ پھر کشمیر کے بارے میں بول پڑے اور پاکستان کے خلاف ایک شخص جو بہت زیادہ بکواس کرتا تھا جنرل محمد آج وہ پکڑا گیا پناہ لینے پاکستان میں دوبارہ آگیا وزیراعظم عمران خان نے ایران اور طالبان کے مسائل ختم کرنے میں جو کوشش کی تھی وہ کسی حد تک کامیاب ہوئی ہے کہ اب افغان طالبان نے ملہ زاکر اور سردار ابراہیم کو بھی اپنی اس کیابلنٹ میں شامل کیا اور یہ دونوں پرو ایران سمجھے جاتے ہیں اب ایران کا کیا غصہ تھوڑا تھنڈا ہوگا ان تمام باتوں پر تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں اور میں آپ کو کچھ اہم بنیادی پوائنٹ بتاتا ہوں سب سے پہلے کہ یاد رکھیں ایک بات کہ آپ جنگ جیت بھی جائے کوئی فاتحے تو پھر بھی اس کے اکثر حصے میں کھنڈرات آتے ہیں معذور آتے ہیں غربت آتی ہے بیوائیں آتی ہیں بھوک آتی ہے لیکن یہی قیمت آپ کی عزت اور غیرت کی ہوتی ہے جو آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ادا کرنا پڑتی ہے اور پھر ان جنگوں کے بعد جو مسائل سامنے آتے ہیں ان میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے اور یہ تو دیکھیں حکومت باقاعدہ طور پر یہ آپ بات مان لیں کہ یہ جس طرح میں آپ کو اس کا نتیجہ بتاتا ہوں ابھی دیکھیں آپ کو سامنے ہیں افغان طالبان امار سامنے آئے ہیں ابھی لیکن جو سار کانفرنس ہوئی اس میں دیکھیں ساؤتھ ایسوسییشن جو سار کی کانفرنس جہاں پہ جس کے ساتھ ممالک ہیں اس کانفرنس میں وہاں پر بظائر مسائل کا حل ہوتا ہے افغانستان بھی اس کا ایک ممبر ہے جس طرح پاکستان اپسولوی نوٹ کی پرائس پے کر رہے یہ بھی اب پے کریں گے بنگلہ دیش بھوٹان انڈیا مالدیپ نپال سے نلنکس میں شامل ہیں اس کا جو جلاس ہے وہ اقوام متحدہ کا زیلی مدد کے بعد یہ بھی سائٹ پے کرتے ہیں اپنا ہی جلاس اس دفعہ نپال کی مزبانی تھی پاکستان نے کوشش کی کہ افغانستان کو افغان طالبان کو اس کانفرنس میں شریک کیا جائے خطہ ہے ظاہر لیکن اس میں تمان ممبران پر اتنا زیادہ دباؤ ڈالا گیا دوسری طرح سے ہندوستان کی طرح سے تسلیم نہیں کر سکے وہ پریشر نہیں سائے سکے اور پاکستان ایک مرتبہ پھر جو افغان طالبان کے ساتھ کھڑا ہوگئے دنیا کے سامنے پاکستان نے درخواس کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہم افغانستان کی کرسی خالی رکھ دیتے ہیں پاکستان نہیں مانا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا آپ ایسا نہیں کر سکتے خطے میں ایک ملک ہے آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کی یہ دوہا میں ان کے ساتھ بات چیت کی اب بدل کی حکومت اکمران بدل چکا انہوں نے تسلیم کرے آپ ایک غاصب اسرائیل کو تسلیم کرتے انہیں کیوں نہیں کرتے جن کا اپنا ملک ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں حالات کو بدلنے کے لیے اب ہندوستان نے حضب معمول بنگلہ دیش پر نیپال پر بھوٹان پر مالدیپ پر بہت زیادہ پریشوری سیرہ لنکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا لیکن آپ کو پتہ ہے کتنا پریشر وہ سائے سکتے ہیں کانفرنس پھر پاکستان نے کہا ملتوی کریں کرسی یہاں خالی آمنی رکھنے دیں گے کانفرنس جاتی ہے جہنم میں جاتی ہے کانفرنس بات اقرابی اب دیکھیں یہ افغانستان پاکستان کسی حد تک کانفرنس ہے کہ انہوں نے کہا نہیں کانفرنس ہی نہیں چلے گی نہیں لیکن یہ لوگ افغان طالبان کو آنے نہیں دے رہے دنیا میں ماننے نہیں اقوام متحدہ میں جنرل اسیمبلی سے انہوں نے جلاس سے خطاب کرنے کی کوشش کی میرے ساتھ ان کے سپوکس پرسن کی لاسٹ انٹری ہوئے ان کو انہوں نے نمائدہ بھی بنایا وہاں لیکن اس معاملے کو اتنا لٹکا دے اب سوچنے کی بات یہ میں اقصد سوچتا ہوں کہ اگر آپ نے سب کچھ کرنا تھا مطلب ان کو اب اس طرف لانا ہے کہ دیکھیں ندبکل دیوار قصد لگا کر تنہائی کا شکار کرنا معاشی حالات کا یہ شکار ہے بری طرح مشکلات بھی ہیں تکالیف بھی ہیں اور میں نے آپ کو پہلے یہ ساری بتائی ہیں اسی لئے کہ فاتحہ ہونے کے باوجود اب مسلمان ممالک اور OIC کو اٹھنا پڑے اور یہاں پر واضح طور پر دنیا میں ایک لائن آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھیں کرکٹ پر ابھی رمیز راجہ نے ایک بات کی کرکٹ ہے موضوعی تھوڑا سا ہٹھ لیکن اس نے کہا کہ انگلینڈ ڈیوزی لرنڈ اور اسٹریلیا ایک پیج پر ہے ایک جیسے مفادات ہے ایک جیسے عرکتیں کر رہے دیکھیں ان کے مفادات ایک کیوں ہوتا تو عربوں کے کیوں نہیں مفادات ہو سکتے وہ ایک عام مسئلے پر کرکٹ پر کٹھے ہوگئے تو ان کو افغانستان میں خوراک کا مسئلہ ہے گربت کا مسئلہ ہے انسانی مہاجرین کا مسئلہ ہے اور یہ مسائل افغانستان نے اپنے لئے افغانستان طالبان نے پیدا نہیں کیے آپ اس کی مسائل دیکھ لیں اللہ نے قرآن میں کہہ دی یہ بات پہلے سے فرانس دنیا میں سوکت پانچویں نمبر پر دیکھیں سونے کے ذخائر ہے اس کے پاس دوزار چار سو پینتے سٹن سونہ امریکہ جرمنی آئی ایم ایف اور اٹلی کے بعد ان کا نمبر آتا ہے چین البتہ ان سے پیچھے اب ان کی کہانی زیادہ دوسرے ملکی یہ میں نے فرانس کی بتائی اب در ایک اور ملکی سنے مالی اس ملک کا نام ہے افریقہ کا غریب ملک ساڑھے آٹھ سو سے زیادہ سونے کی کانے وہاں موجود ہیں دو تن سونا زمین کے ساڑھے آٹھ سو سوٹن سونا بھی دفن ہے بیس لاکھ تن لوہا پانچ ہزار تن یورینیم دیکھیں ذرا اور فرانس کی فوج مالی میں موجود ہے اور وہ کہہ کے رہے دی کہ یہاں سے ہم دہشتگردی کی جنگ ختم کرنے آئے ہیں اور حالت دیکھیں کہ مالی میں غربت کی حالت یہ ہے کہ ملک کے پاس روٹی نہیں ملک کے پورا مالی اتنے رسورسز پر بیٹھا وہ ملک روٹی نہیں ہے ان کے پاس اور فرانس کی حالت دیکھیں دنیا کے ٹاپ فائف ملکوں میں آتا ہے ریزاروز ہے سونا ہے نام ہے بدمشی ہے عبدوزے ہیں یہ ہے وہ ہے خوشحالی ہے یہ تو ایک اندھا بھی یہ سمجھتے ہیں یہ میری باتیں گر آپ نامی مجھے دیکھ رہے ہوں صرف سن رہے ہوں تو آپ کو پتہ لینا ہے کہ مالی غریب ہے فرانس امیر ہے تو اس مالی کا سارا پیسہ فرانس کیسے چلا گیا فرانس نے مالی کو کیسے لور لیا اور بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں میں آپ کو بنا کے میرے پروام پڑے ہوئے جس پر میں جس پر بے تہاشا بات کر چکا ہوں وینزویلا پہ دیکھیں اراک پہ شام پہ لیبیا پہ فلسطین پہ کشمیر پہ وانستان پہ ایران پہ ایران کھڑا ہو گیا ایکہ کر کے آنا ہے اور یہی چودہ سو سال پہلے قرآن پیشنگو ہی کر چکا ہے ہمارے لئے کرسٹل کے لئے باتیں کشمیر پر ترکی کے صدر نے ایک دفعہ پھر قومن بتاہدہ کہ کلی کھولی بات کی کام مسئلہ حال کریں بھارت نراض ہو گیا کہ جی دیکھیں لیکن چلے اخلاقی جونت کا مزارہ یونائٹڈ نیشن میں کہا رہا ہے بڑی بات ہے اب تو عرب تو بات ہی نہیں کرتے میں ان سے کہتا ہوں افغانستان آکے مدد کریں وہ کشمیر پر بات نہیں کرتے اس پر کہے لیکن انشاءاللہ کشمیر بھی عداد ہوگا طالبان جو اس وقت طالبان کا سورج پاکستانی جھنڈا اتارنے والی بات ہے بڑے تفسریں اس پر مختلف آئے دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں یہ کچھ ڈسپلن فورس نہیں ہے یہ لوگ اکیڈیمیوں میں نہیں پڑے ککول کی طرح پاکستان کی طرح یہ سارے اس طرح طالبان ہیں تو ان کا ابھی آرڈر نہیں ہے ابھی ان کے بس لیڈرشپ اس طرح کی مضبوط ہے لیکن یہ بھی ڈسپلن آتے ہو تو ٹائم لگے گا اور ایک اور بڑی پورنٹ دیکھیں اگر ہم پاکستان میں اسلام آباد میں لال مسجد کے اوپر ایسا جھنڈا برداشت نہیں کر سکتے تو یہ بھی اپنے ملک میں کسی اور ملک کا جھنڈا برداشت نہیں کرتے باقی انہوں نے جو بے رمتی کی دل دکھا اسے میرا بڑا سا لیکن بیلڈنگ پر ایسی ایسی جو اس فارد خانے کی بیلڈنگ پر لگا ہوتا ہے وہ جھنڈا ہو رہا ہوتا ہے دارل حکومت میں اس کے علاوہ جو آپ گلی ملے میں آپ کسی اور ملک کا جھنڈا ہے لے رہا ہے تو یہ بڑی بات ہے وہ آپ کو لہرانے دی آپ یہاں آسٹریلیا میں لہرانے دیں دنیا میں لیکن باقی اور مالک میں اب جھنڈے نہیں لے رہا سکے کسی اور ملک کا تو اب اسے جس شخص نے کیا اسے اس کے رفتار بھی کیا اسے اسلحہ بھی لے لیے گیا اسے ڈیموٹ کر دیا گیا لیکن ابھی وہ سیکھنے کے مراحل میں ہے میں انہیں بینیڈیف ڈاپ دے رہا ہوں بھارت میں مسلمانوں کے البتہ حالت بہتر ہو رہی ہے بہت زیادہ ابتر ہو رہی ہے بھارتی حکومت نے دیکھے آسام کی ان کی ریاست ہے درنگ زلہ میں دو مساجد اور ڈیڑھ سو مسلمانوں کے گھر جو ہے وہ بلکل مسمار کر دیا اب یہ ادھر دریائے برہم پترہ کے کنارے پر بچارے کھڑے اپنی جان بچانے دیکھ رہے ہیں کہ کدھر سے کوئی آنا ہے مسیح آنا ہے ان کو بچانے کی کوئی عرب لیڈر پہلے محمد قاسم آتا تھا اب سعودی عرب کے ادھر چلے گئے ہیں لیکن وہ کیا کرنے گئے ہیں دیکھیں انہیں مسلمانوں کسی زمانے میں آپ کو پتا ہے راجہ دائر کے خلاف بچی نے خط لکھا تھا تو عرب آگیا اب یہ کھڑے ہیں مسلمان پرنس آئے ہیں فارنمیسٹر لیکن وہ ہندوستان جا کے موڈی صاحب سے تصویروں فوٹر سیشن کر رہے ہیں نہ انہیں افغانستان کی فکر ہے نہ انہیں مسلمانوں کی وہاں فکر ہے نہ انہیں کسی اور فکر ہے صرف کی اپنی تیل کی تجارت کیسے بڑے اپنی سیکیورٹی کیسے سیٹ ہو انویسٹمنٹ کا کریں افغانستان میں انویسٹ کریں آکے غیرت پیدا کریں اپنے اندر یہ تھوڑی سی انہیں سمجھ آئے کہ یار واقعی اس وقت مشکلات میں ہیں مسلمان دنیا میں جگہ دیکھا آپ ان کی سیکیورٹی میں اتھیار نہ دے کے دیں ان کو نہ لے کے دیں ملکل بھی لیکن امدادی کروائیاں کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو دونی آگے سردیاں آ رہی ہیں بڑے برے حالات ہونے ہیں میں آپ کو بار بار پیشنگویاں کر رہا ہوں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور جب پیٹر پہ ٹیک کریں ان کو فورنان منسٹر سہوڑی انہی کے پاس پیسے کاش کہ پاکستان کے پاس پیسہ اتنا ہوتا تو پاکستان نے ان کو جا کے دے دیتا سارا دیکھیں میں صرف اس وقت افغان طالبان کی بات نہیں جہاں جہاں دنیا میں انسان ہیں ان سب کے لئے مدد کریں لیکن یہ ہمارے پڑوسی ملک ہیں جہاں مشکلات ہیں اور بڑی شدید مشکلات پھر ان کی مددہ سے آگے خانہ جنگی امران خان نے بھی بارہ بات کیا ابھی دیکھیں ایران کے پرو لوگ ان کی کیابننٹ میں ڈالنے کا مقصد ہی تھا کہ یہ لوگ آپ اس میں ایک منظم بنا لیں حکومت تاکہ ان کے کام چل سکیں آگے خانہ جنگی برنا شروع ہو جائے گی مسائل پڑھ جائیں گے اور پارٹی انوالو ہو جائیں گی لیکن لگتا یہ ہے کہ مغرب اس کو ہونے نہیں دے گا وہ ظاہر نکلے یہ چھوڑیں گے نہیں گراجوٹ پاکستان کے خلاف تو آپ کو بتا ہے کیا ہو رہا ہے پھر اگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے ایک اور بات بتاتا ہوں یہ بہت لمبی ہو جائے گی اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ